کشمیر کا سوال یہ زیادہ تر ریاستوں کو کہا گیا کہ آپ یا تو بھارت میں ملئے یا پاکستان میں ملئے یا اگر آپ چاہیں تو آپ سو تنتر بھی رہ سکتے ہیں تو زیادہ تر ریاستوں نے اپنا فیصلہ کر لیا اور وہ بھارت یا پاکستان میں مل گئے دو تین ریاستوں کا مدہ رہ گیا ایک تھی حیدرابان جس میں زیادہ پرجہ ہندو اور راجہ مسلمان حیدرابان میں اس سمیں بھارت سرکار نے ملٹری ایکشن کو بھیج کر حیدرابان کو بھارت میں ملا لیا دوسرا سوال تھا کشمیر کا کشمیر کی زیادہ پرجہ مسلمان کشمیر کا جو راجہ تھا ہری سنگھ وہ ہندو ایسے موقع پر پاکستان چاہتا تھا کہ کشمیر پاکستان میں مل جائے مہاراجہ ہری سنگھ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہ پاکستان میں ملنا چاہتے ہیں نہ ہندوستان میں ملنا چاہتے ہیں وہ ایک سوطنتر راج کے روپ میں کشمیر کو وکست کرنا چاہتے تھے پاکستان نے قبائلیوں کے بھیج میں اپنی فوج کو بھیجا اور یہ فوج نے جب کشمیر پہ آکرمنٹ کیا تو کشمیر کے راجہ ہری سنگھ اس سمیں ڈر گئے اسی سمیں کشمیر میں ایک جن آندولن تھا ایک جن پارٹی تھی جس کا نام تھا نیشنل کانفرنس اور اس کے نیتہ کا نام تھا شیخ عبداللہ پاکستان کے قبائلیوں دورہ اس پرکار کے آکرمنٹ کے بعد راجہ ہری سنگھ نے اپنے دودھ کو بھارت سرکار کے پاس بھیجا اور نویدن کیا کہ وہ پاکستانی فوج کو ہرانے کے لیے بھارت کی فوج بھیجیں بھارت کے سامنے جب یہ پرستاب آیا تو بھارت کے پردان منتری نے کہا کشمیر تو ایک سوطنتر راج ہے ایک سوطنتر راج میں ہم اپنی آرمی کو کیسی بھیج سکتے ہیں جب یہ بات کہی گئی تو شیخ عبداللہ نے پنڈیت نہرو کو نویدن کیا کہ ہم پاکستان میں نہیں ملنا چاہتے کیسے بھی کر کے ہمیں آپ فوج بھیجئے جس سے ہم پاکستان میں نہ ملیں کشمیر کے راجہ اور بھارت کی سرکار کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا سمجھوتا یہ تھا کہ کشمیر بھارت کے ساتھ ملے گا پر پورا اس میں ولے نہیں ہوگا کشمیر کو سوائیت پتہ آٹونومی دی جائے گی اور ایسا فیصلہ کیا گیا کہ ساری جو کشمیر کے مدے ہیں وہ کشمیر کی اسیمبلی دیکھے گی چار مدوں کو چھوڑ کر یہ چار مدے جو بھارت سرکار دیکھنے والی تھی وہ یہ تھے سرکشہ ودیش بھاگ کرنسی اور کومنیکیشن یہ بلی سرکار دیکھے گی اور باقی سمجھ کے لیے کشمیر کو پوری طور سے سوائیت پتہ ہوگی جب کشمیر بھارت میں ملا تو اس سمیں شرط یہ تھی کہ کشمیر کے اندر بھی پردان منطری ہوگا بھارت کا بھی پردان منطری ہوگا کشمیر کا صدر دیاست ہوگا بھارت کا پریسیڈنٹ ہوگا کشمیر کا اپنا سمیدان ہوگا بھارت کا اپنا سمیدان ہوگا اس شرط پر بھارت کی فوج کشمیر میں گئی اور اس نے دو تہائی حصے کو پار کر کے پاکستان کی فوج کو روکا تو اب دو تیہائی کشمیر بھارت میں آ گیا ایک تیہائی کشمیر پاکستان کے ساتھ چلا گیا اس سمیں لارڈ ماؤنڈ بیٹن جو بھارت کے پہلے گورنر جنرل تھے انہوں نے سرکار کو صلاح دی کہ ہم یہ مدہ یونائٹیڈ نیشنز میں لے جائیں گے مدہ یونائٹیڈ نیشنز میں لے جایا گیا یونائٹیڈ نیشنز نے کہا کہ کشمیر کا بھارت میں بھی لے یا پاکستان میں جانا اس کے پہلے جنمت سنگرہ کرایا جانا چاہیے جنمت سنگرہ کے لیے جو آدھار تھا وہ یہ تھا کہ جنمت سنگرہ یونائٹیڈ نیشنز کے تتوہ دھان میں ہوگا اور اس کے پہلے پاکستان اور بھارت کی فوج کشمیر کو کھالی کر دیں گے کشمیر کے لوگوں کو آپشن دیا جائے گا سناو دیا جائے گا کہ آپ اپنی رائے جاہر کیجئے آپ کو پاکستان میں ملنا ہے بھارت میں ملنا ہے یا سوطنتر رہنا ہے پر چونکہ جنمت سنگرہ کے پہلے پاکستان اور بھارت کی فوج کو کشمیر کھالی کرنا تھا ان دونوں فوجوں نے ان دونوں سرکاروں نے وہاں سے فوج واپس نکالنے کے لیے انکار کر دیا اور کشمیر میں کبھی بھی جنمت سنگرہ نہیں ہو پایا اس کے بعد جب کشمیر کا دو تیہائی حصہ بھارت کے ساتھ آ گیا آرٹیکل 370 کو لے کر تو اس کے بعد بھارت کے اندر کے سامپردائک تطووں نے سرکار پر دباؤ لانا شروع کیا کہ آپ کشمیر کی سوائیت تطا کشمیر کی آٹوناومی کو ختم کرو یہ جب بات بھارت سرکار سے اٹھنے لگ گئی تو شیخ عبداللہ جو کشمیر کے پردان منطری چنکر آئے تھے انہیں لگا کہ بھارت کشمیر کی سوائیت تطا کو ختم کرے گا اس آدھار پر انہوں نے چائنہ امریکہ سے باتچیت شروع کی اور جب انہوں نے یہ باتچیت شروع کی بھارت سرکار نے ان کو سترہ سال کے لیے جیل میں ڈال دیا شیخ عبداللہ کشمیر کے چنے ہوئے پردان منطری تھے اور ایک چنے ہوئے پردان منطری کو جیل میں ڈالنے کے بعد وہاں کے لوگوں میں ایک پرکار کا اسنتوش پیدا ہوا یہی اسنتوش بعد میں دھیرے دھیرے پریورتی تھوکے الگاو واد کے روپ میں بدلنے لگا تو اس کا فائدہ پاکستان نے بھی اٹھایا ان لوگوں نے اس اسنتوش کو اور ہوا دی تاکہ یہ اس میں سے ایک پرکار کا الگاو واد اور مضبوط ہو اسی بیچ لگاتا بھارت سرکار نے کشمیر میں کبھی بھی نشپکش چناؤ نہیں ہونے دیئے اور اس کارن کشمیر کی جنتہ کو اور بھی اسنتوشت ہونا پڑا انیس سو اسی کے دشک کے بعد جو الکایدہ کے لوگ افغانستان میں تھے افغانستان سے کچھ الکایدہ کے لوگ کشمیر میں آ گئے کچھ پاکستان کے ٹرینڈ ملیٹنس آتنک وادی وہ کشمیر میں آ گئے اور کشمیر کے اندر ایک بہت خطرناک پریسیتی پیدا ہو گئی تین پرکار کے آتنک وادی کشمیر کے اندر کے بنے ہوئے الکایدہ سے آئے ہوئے اور پاکستان سے آئے ہوئے اور اسی کے ساتھ بھارت کی فوج کا بڑھنا بھی وہاں ایک بہت بڑی سنکھیا میں ہوتا رہا تو اس پریسیتی میں الگاو واد نے آتنک واد کا روپ لینا چالو کر دیا کشمیریت یہ جو کشمیر کی سبتہ ہے یہ کشمیریت تین سدھانتوں پر آدھارت ہے سب سے پہلا ویدانت دوسرا سوفی سنتوں کے شکشہ اور تیسرا بدھ دھرم کے سدھان یہ تینوں کو ملا جلا کر کشمیریت کی بات بنتی ہے پر انیس سو اسی کے دشک میں جب وہاں آتنک واد بڑھنے لگ گیا تو آتنک واد نے وہاں کے کشمیری پنڈیتوں کو کافی پریشان کیا اور اس سے ڈر کر کشمیری پنڈیتوں کو کشمیر کی گھاٹی چھوڑ کر جمعوں اور دوسرے پرامتوں میں آنا پڑا جیسے کشمیری پنڈیتوں نے بڑی سنکھیا میں گھاٹی کو چھوڑا ویسے ہی بہت بڑی سنکھیا میں مسلمانوں نے بھی گھاٹی کو چھوڑا کیونکہ وہاں کی اسرکشہ بہت بڑھ گئی یہ جو پریورتن ہوئے اس کے کارن آتنک واد بہت بڑھا کشمیری پنڈیتوں کو بہت تکلیف ہوئی اور اسی کے ساتھ بھارت نے زیادہ سے زیادہ اپنی فوجوں کو وہاں بھیجنا چالو کر دیا تو کشمیر کی جنتہ دو پرکار سے پریشان ایک طرف آتنک واد دوسرے طرف بھارتی آرمی دوارہ ایک پرکار سے دوسری پریشتی کا نرمان اب اسی بیچ جب دھیرے دھیرے پریشتی سدھرنے لگ گئی تو لوگوں کے بیچ میں آشا جگنے لگ گئی اور یہ آشا کا نرمان ہوا جب چناؤں کو سوتنتر روپ سے کرایا گیا دو ہزار دو میں اور اس کے بعد سے جو پریشتی میں آشا باد دکھ رہا تھا یہ تب خراب ہوا جب بی جے پی دوارہ نیوکت وہاں کے گورنر بی کے سنہ نے امرنات کے مدے کو ایک سامپردائک موڑ دیا جو امرنات کی آترا ستھانی مسلمانوں کے دوارہ سنیوجت کی جاتی تھی انہوں نے ستھانی مسلمانوں کے ہاتھ سے لے کر شرائن بورڈ بنا دیا اور پھر اس جگہ کی جنگل کی زمین جو قانون کے حساب سے کسی کو نید دی جا سکتی اس جنگل کی جمین کو انہوں نے شرائن بورڈ کے نام پہ ہستانترک کر دیا اور یہی سے کشمیر کی جنتہ میں ایک پرکار سے پھر سے نراشہ اور ہتاشہ آئی یہ نشچک روپ سے بی کے سنہ دوارہ کی گئی ایک شیطانی تھی جس کے قارن کشمیر کا سلجتا ہوا سوال آج پھر سے الج گیا ہے لوگوں میں پہلے سے ایک اسنطوش تھا اور اس امرنات بیواد کے قارن وہ اسنطوش کو ایک اور ہوا ملی ہے اگر ہم کشمیر کے لوگوں کو اپنی آزادی سے جینے کی دیں اور ہم نے آزادی کے سمیہ پر جو آرٹیکل تھری سیونٹی اور سوائیت پتہ کے نیم رکھے تھے ان نیموں کو ہم لائیں تو نشت روح سے جمہو کشمیر کی سبسیا آسانی سے حل کی جا سکتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی